اسلام علیکم ویورس ناشتے میں پراتھے تو سب ہی بناتے ہیں لیکن سب ہی اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں لیکن آج میرے طریقے سے پراتھے بنا کر دیکھیں یقین کریں آپ کے گھر والے بہت ہوش ہو جائیں گے آپ نے اتنی مزہدار اور انوکھی پراتھے کی ریسپی پھیلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک میں نے بوائل آلو لیا ہے اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے اب آپ نے ایک کپ گندم کا اٹا لینا ہے اس میں اپنے دو چمچ میدے کے ڈالنے ہیں ون ٹی سپون نمک ڈال دیں ہاپ ٹی سپون زیرہ ڈال دیں اور ایک چمچ آپ نے گھی کا ڈالنا ہے اس کی جگہ آپ آئل بھی لے سکتے ہو تو اب ہم اس کو گون دیں گے اب آپ نے ان آلو کے ساتھ اس کو گوننا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑی تو پھر ہم اس میں دودھ را لیں گے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو کہ اس میں ہمیں کتنا دودھ چاہیے ایک دم سے دودھ نہیں ڈالیے گا صرف ایک سے دو چمچ ڈالنے زیادہ نہیں ڈالیے گا تو دوبارہ سے ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو گوند لیتے ہیں دیکھئے بس اتنا ہی ہمیں دودھ چاہیے زیادہ دودھ بھی نہیں لگے گا دو چمچ سے زیادہ نہیں لگے گا تو دیکھیں آپ آٹے کو میں نے گوند لیا ہے تو آپ اس کو ریسٹ دیتے ہیں آپ دیکھیں ٹک لیے ریسٹ دیتے ہیں تو نیکسٹ ہم سٹفنگ کی تیاری کار لیتے ہیں ایک بول ہے اس میں میں نے دو انڈے لیے ہیں دو انڈے ڈال دیں اب ایک پیاس چوپ کر کے ڈال دیں دو سبس مرچ ڈال دیں خوب سرا سبس دنیا ڈال دیں اور ایک ٹوماٹر بیچ نکال کے ڈال دیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون سے کام حلدی پاورڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں خوشک دنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے ان سب مسالوں کو اچھے سے نکس کر لیں تو لیجئے ہماری مزدار سی سٹفنگ ریڈی ہے اتنی ہی گاڑی ہونے چاہیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح کا آپ کا بیٹر ہونا چاہیے اس لیے آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کی محنت آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں آٹے کو دیکھیں کتنے چیسے ریسٹ مل چکی ہیں اس کے ہم دو پیڑے بنائیں گے جیسے ہم ریگولر پیڑے بناتے ہیں وہیسے سیم بنیں گے کوئی مشکل نہیں ابھی آپ دیکھیں گے میں آپ کے سامنے بیل رہی ہوں سب کچھ آپ کے سامنے ہی کروں گی تو اتنی دیر آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور خوبصورت سا کمنٹ بھی کر دیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیوب پر خوبصورت سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ جڑے رہی ہے اور خوبصورت کمنٹ کرتے رہی ہے روٹی کو ہم باریک بیل لیں گے بہت زیادہ نہیں بیلنا روٹی کو ہم باریک بیل لیں گے دیکھیں روٹی کو میں نے بیل لیا ہے تو اب آپ نے اس کے اوپر میدے کو ڈسٹ کر دینا ہے سب سے پہلے ہم میدے کو ڈسٹ کریں گے اس کی جگہ آپ گندم کا آٹا بھی لے سکتی ہو آپ تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر گی ڈال دیں اور اس کو فولڈ کر لیں دوبارہ سے آپ نے میدے کو ڈسٹ کرنا ہے ہلکا ہلکا بہت زیادہ نہیں پھر دوبارہ سے آپ نے گی ڈال دینا ہم اس کی لیئر بنائیں گے مزہ نہ آئے تو پیسے واپس یقین کریں یہ والی ریسپی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا ٹرائنگل پراتھا ریڈی ہو چکا ہے ہلکا سوپر میدہ ڈسٹ کیا ہے اور اس کو ہم روٹی کی طرح دوبارہ سے بیل لیں گے بڑا کریں گے ہلکے ہاتھوں سے بیلیے گا تاکہ اس کی لیئر خراب نہ ہو آپ کے سامنے بیل رہی ہوں دیکھیں کتنا زبردست مارا پراتھا ریڈی ہوا آپ اس کو پکانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں اب چولہ آپ نے میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پہ اس کو کوکنی کریے گا اور دیکھیں اس کی لیئر کتنی اچھی کھلنے لگی ہے ہلکا ہلکا پراتھا مارا پک جائے تو آپ جو ہم نے انڈیوالی سٹفنگ ریڈی کیا ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے تو آپ اس کو ٹرن کریں گے جیسے مرضی ٹرن کریں نکلے گی نہیں میں نے تینوں لیئروں میں بار بار کے سٹفنگ ایڈ کیا ہے آپ دو لیئر میں بھی ڈال سکتے ہو اتنا مشکل بھی نہیں ہے آپ بس پراتھے کو ٹوٹنے نہ دیجئے گا کیونکہ اس میں آلو ایڈ گیا ہے اب ہم اس میں گی ڈالیں گے اور دیکھیں میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہی ہوں کتنی اچھے سے اس کی لیئر کھل رہی ہے ایسے بار بار کے سٹفنگ ڈالیے گا بچے تو کیا بڑے بھی خوش ہو کر کھائیں گے آپ اس کو کرسپی کریں گے اور ہاں مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ مجھے کن کن شہروں اور کن کن ملکوں سے دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے اور لیجئے ہمارا مزدار سا پراتھا ریڈی ہو گئی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یقین مانئے دیکھتے ہی موں میں پانے گا اور پراتھے تو سب ہی گھروں میں بنتے ہیں لیکن سب ہی اپنے اپنے طریقوں سے بناتے ہیں لیکن اس کو بھی ضرور بنائے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو یہ میرا پراتھا کیسا لگا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلد اس میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مش نہ ہو دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کور نئی ویڈیو کے ساتھ